وادی رکھا کی کوئی معلہ رزا کا گئے جس سمت دیکھنی ہے وہ علاقہ رزا کا گئے اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی وآصحابه اجمعین اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولهم نبی جل امین الكریم ونانولا ذالک عالمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزدہ سامعین نوجوان دوستو عزیز بچو آئیے پہلے موراب ملکر آقائے دو جہاں شہن شاہے کون و مکام حرامتِ عالم روغی پیداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمِ حدیعِ درود و سلام پیش کر لیں وضاہم صلی علیہ سیدنا و نبی جلال مولانا محمد حکمات خبر کردہ بیندو سلیع علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہِ سامعین قطبہِ مصولہ کے بعد جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور در سامعین اس وقت خالی ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں مسلمانوں کو اسلام پہ پہتانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں جو لوگ میڈیا پر نظر رکھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی وقفہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور جھونٹ پہلا کر اسلام اور مسلمانوں کو یہ بدنام کر رہے ہیں وہ لوگ جنہیں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے قادیانی کہا جاتا ہے جن کو اسلام سے عذابت و دشمنی ہے کتنا جھوڑ بولتے ہیں وہاں پائے دن میڈیا کے دریئے اور اخبات کے دریئے سنتے رہتے ہیں جب کسی اسلامی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے یہ چھوڑی قبریں چلاتے ہیں اور اسی کو بہانہ بنا کر وہ اسلامی مملکتوں کو اپنا ٹارگر بناتے ہیں پھر ہزاروں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے اپنے یہودیت نصرانیت اور اسلام دشمنی کا ادھار کرتے ہیں ایراک کو تباہ کرنا ہوا تو جراسیمی ہتھیار کو بہانہ بنایا اسے پوری دنیا میں اس قدر شہرت دی ابھی لاکھر ایراک کے حکومت کا قطعہ پڑھ جا گیا پھری طریقے سے مسلمانوں کا وہاں قدر عام ہوا افغانستان کو تباہ گیا گیا وہ بھی آپ نے آنکھوں کے سامنے دیکھا جھوٹی قبریں سے لاکھر لیبیا پر تباہی کے حملے جاری ہے اور جو اسلامی سلطلتیں ہیں وہاں کے جو حکمراء انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے اشارے پر حکومتیں کر رہے ہیں ان کی حمت و جرعت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف پر بول سکتے ہیں لیکن حق حق ہوتا ہے اسلام کے حقانیے سے یہ اتنے خائف ہیں کہ وہ بھی اچھے دارا جانتے ہیں کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کو بدنا نہیں کیا گیا اور اور یورپ کے پڑھے لکھے لوگوں نے اگر قرآن اور حدیث اور نبی کے سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو کوئی طاقت ان کو اسلام میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی ہے اس لئے جھوٹی جھوٹی خبریں کر کر اسلام کو بدنام کرنی کے کوشش کرتا ہے ایسے وقت میں مطلمانوں کے ذمہ داریاں اور پڑھ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو قرآن کے قریب کیجئے حدیث کے قریب کیجئے اور نبی کے سیرت کو اپنائے تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے ایک جھوٹ جو ہمیشہ سے یہ بولتے چلی آئے وہ آج بھی ان کی کتابوں میں ہے کہ اسلام کلبار کے زور سے پھیڑا ہے محمدہ سامین جبکہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے چالیس سال کے عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا تیرہ سال جو آپ کی مکی زندگی ہے وہاں تلوار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی تلوار کافروں اور مشرقوں کے ہاتھ میں تھی تیرہ سال کی نبی کی زندگی اور صحابہ کا زندگی اگر آپ پڑھئے تاریخ میں تو کیسے مظلومانہ زندگی ہے اور صحابہ نے اسلام کے لیے کیا کیا پریشانیاں جھلی ہیں اور اللہ کے محبوب نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں آج بھی وہ تاریخ کے صفحات پر مرخوم ہیں نبی کا چلنا پھرنا مکہ میں دشمار کر دیا گیا تھا تیلانے نبوت کے بعد کاٹے بھی چھائے گے پاگلوں مجلوم کھا گیا اتھر برسائے گے تین سال کے لیے شیبہ ابی طالب میں خاندانے بنی حاشم کا بھائی کاٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ چلنا پھرنا کھانا پینا شادی بیان سب ممنوع قرار دے دیا گیا بڑی پریشان حال زندگی تھی وہ مسلمانوں کے اور آقائی کائنات کی بھوک کو مٹانے کے لیے چمڑے کھا کھا کر مسلمانوں نے زندگی بسر کیے تھے درستوں کی پتیاں کھا کر انہوں نے وہ تین سال گزارا تھا انوار ان کے ہاتھ میں تھی ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھے حکومت مکہ کے ان کے ہاتھ میں تھی تیرہ سال کی زندگی آپ دیکھئے میرے آقا کی تبلیغی زندگی کل تئیس تالے اور یہی تئیس تال قرآن کریم کے نزول کے تیرہ سال آپ کی مکہ زندگی ہے جو آیتِ حجرت سے پہلے نازل ہونے کو مکہ کہا جاتا ہے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ زندگی کس قدر مظلومیہ سے بھری ہوئی ہے آج یہ تاریخ خود کی چاہید ہے کہ ہتھیار مسلمانوں کے پاس نہیں تھے مشکیر مکہ کے پاس تھے مسلمانوں کو رہنہ دشوار کر دیا گیا ان کی زمینیں چھین لی گئی ان کے مکانات چھین لیے گئے بلاخر اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں سے حجرت کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی حجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ میں بھی مشکین مکہ نے مسلمانوں کا رہنہ دشوار کر دیا فوجیں لے کر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کے مدینہ پر چڑھائے کہ بھی پروگرام بنائے انہوں نے غضوِ بدر آپ کے سامنے ہے غضوِ وعد آپ کے سامنے ہے غضوِ قندق آپ کے سامنے ہے تیرہ سال تو مکی زندگی سرکار کے تھی جو مظلومانہ تھی بہت آئیست آئیستہ وہاں اسلام پھیلا جو رہے اسلام لاتے تھے حضور کے حجرت کرنے کے بعد مدینہ میں سب کش اپنا چھوڑ کر مکہ میں سب کش اپنا پھوڑ کر مدینہ چلے جاتے بے گھر تھے زیادہ ان کی سب کشیم بھی گئی تھی مکانات میں قبضے کر لئے گئے مدینہ پر ان لوگوں نے چڑھائیاں شروع کی وہاں بھی سرکار کو اور اہلِ ایمان کو اپنا منان سے رہنے نہیں دیا لیکن اللہ کا پیغمبر کیونکہ تاجدارِ نبوت اور خاتمِ نبوت کا تاج پہن کر کے آیا تھا سارے سبر و ضبط سے برداشت فرماتے رہے اور اسلام کی تبلیغ آپ فرماتی رہے دس سال شرف مدنی زندگی ہے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حید مبارک میں اسلام لانے والوں کی دادات اور رخین کے حساب سے تقریباً نددے لاکھ تھے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اپنے پاکیزہ کردار سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا دیا آج کے زمانے کا ماحول یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک پر چڑھائی کرتا ہے اور فاتحہ ناشان کے ساتھ وہ ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کمرانوں کا قتل عام کرتا ہے ان کے محلوں کو بموں سے گرا دیتا ہے ان کے خاندان کو نیستو نابود کر دیتا ہے آپ کے سامنے اس وقت کے جو جنگے ہو رہی ہیں اچھی طرح آپ سمجھتا رہے سمجھ سکتے ہیں مگر آٹھے بھی ہجری جب مشرقین مکہ نے قدیویہ کے سلح کو توڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دس ہزار کی جماعت لے کر پتھے مکہ کے حرادہ سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ تیاری اتنے خفیہ کی گئی تھی کہ مشرقین مکہ کو یہ معلوم نہیں تھا آقائی کائنات جب غدیویہ کے مقام پہ پہنچے تو اسلامی لشکر کو آپ نے فرمایا کہ آرام کر لو اور کچھ لوگوں کو معمول کر دیا اس بات پر تو وہ اسلامی لشکر کی حفاظت کر رہے ہیں وہ لوگ تو اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے معمول کر گئے تھے ان کی قیادت حضرت فاروق آزم کے ذمہ میں تھی یہ چند صحابہ کو لے کر لشکر کے تاروں طرف ڈھوم رہے تھے تاکہ لشکر آرام کر لے کل مکہ کے اوپر جلد کھائی ہونے لیے مشرقین مکہ کو جب پتا چلا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا با لشکر نے کھائے تھے تو انہوں نے رات و رات تھوڑے دوڑا دی اپنے قوائل میں تمام سرداروں کے ہاں اور وہ زبردست جنگ کی تیاری کرنے لگے ابھی تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے جتنی چنگیں ہوئی تھی ساری چنگوں میں ابو سفیان نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین مکہ کی کمانڈریوں سے پہ سالاری کی تھی انہوں نے مشرقین مکہ سے کہا کہ مجھے اس بات کی اجازت دو میں جاؤں اور لشکری اسلام کے پارے میں پتہ لگا گیا ہوں کہ ان کے تعداد کتنی ہے ان کے ہتھیار کتنا ہے کیونکہ جب تک کہ دشمن کے لشکر کی تعداد اور اس کے اسلحوں سے واقفیت نہیں ہوگی دشمن کو سکت نہیں دیا جا سکتا ہے لوگوں نے اجازت دی یہ رات کی تنہائی کا قائدہ اٹھا کر ہر ایک رات تھی پورا لشکری اسلامی سو رہا تھا حلط فاروق آدم چند صحابہ کے ساتھ لشکر کی حفاظت کے لئے ایک بھون رہے تھے خاموشی سے ابو سفیان لشکری اسلام میں داخل ہوئے لیکن سیدنا فاروق آدم کے نظروں سے بچ نہیں سکے آپ آگے بڑھے اور فوراں ان کے ہاتھ کو پکڑ کر گرفتار کیا اور گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لائے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہیں اب جتنی جنگے ہوئی ہیں اسلام کے خوار تمام جنگوں میں انہوں نے اسلام کے خلاف سپہستالاری اور کمانڈری ادا کی ہے آپ حکم دیجئے کہ میں انہیں الوار سے قتل کر دوں آپ دیکھیں اتنا بڑا دشمن دی مگر جب حضورت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے حرص کیا کہ قتل کرنے کی اجازت دیجئے تواقع فرماتے ہیں نہیں ابو سفیان کو معاف کر دوں ابو سفیان کو معاف کر دوں ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑے دشمن کو قابو پانے کے بعد معاف کر دینا یہ کسی شہنشاہ کا کام نہیں ہوتا یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں والنہ جب مجھ پر انہوں نے قابو پایا تھا تو سن مجھ پر بلکہ میری پورے خاندان کوئی نیس تو نابود کر دیتے اور فوراً اللہ کے رسول کے دامن کا بستہ ہو کر پہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کردار تھا میرے پیارے نبی کا جس نے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اسلام کے حقانیت کو ماننے پہ مجبور کر دیا اور اسلام تلوار سے نہیں اپنے پاکی دا سیرت و کردار سے پر بڑھا اور پھر آقا فرماتے گئے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں میں واقعہ مکہ نہیں جاؤں گا میں آقا کی طرف سے مکہ وانوں سے جنگ کروں گا تو آقا ارشاہ فرماتے ہیں نہیں نہیں ابو سفیان تم مکہ جاؤ اور مکہ وانوں سے کہہ دو کہ ہمارا ارادہ قتل و قتال کا نہیں ہے ہم اسی کو قتل کریں گے جو ہمارے خلاف تلواریں اٹھائے گا اور ابو سفیان جو لوگ اپنے مکان کا دروادہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے ان کو میں نے امان دے دیا اور اے ابو سفیان جو لوگ خان کعبہ کی پردوں سے جا کر کھمٹ جائیں گے ان کو بھی میں نے امان دے دیا اور اے ابو سفیان جو آ کر تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی میری طرف سے امان ہے میرے آقا سبردد دشمن کو مار کرنے کے بعد اس کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی ماتی کا اعلان کرتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں اسی پاکیدہ کردار سے پھیلائے ابو سفیان جاتے ہیں مکہ کے گلے کوچوں میں اعلان کرتے ہیں اے مشکر مکہ میں دامن اسلام جوہاں بستہ ہو چکا ہوں اور محمدِ عربی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ وعدہ لا شریک وریمان لایا ہو میں اب کسی مشریک کی عبادت میں نہیں کرتا تھا مشریک کے لئے مکہ نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا وہ ہم سے کٹ گئے ہمت نہیں ہوئی کسی سے کہ اب وہ حضور کی لشکر کا مقابلہ کرے تو اللہ کا پیغمبر دوسرے دن فاتحانہ شان کے ساتھ نعرہ تقبیر کی جھنکار میں چاروں طلب سے مکت المکرمہ بھی اس حال میں آپ داخل ہو رہے ہیں کہ بارگاہِ الٰہی میں آپ سے شکر ادا کرتے ہیں آپ کے گردنیں چھکی بھی تمام صحابہ آپ نے گردن چھکائے ہوئے اللہ کی معبودیت پر یقین رکھتے ہوئے شکرانہ کے طور پر حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں عطرم سامین اکٹھا کے مکہ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اب تک اسلام دشمنی کا زبردست مظاہرہ کیا تھا کھڑے تھے حضور کے سامنے وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی کے راہ میں کاٹے بچھائے تھے کھڑے تھے وہ تمام لوگ حضور کے سامنے جنہوں نے بلال لدی اللہ تعالیٰ نہو کو انگاروں پر لٹایا تھا کھڑے تھے وہ میرے آقا کے سامنے وہ تمام لوگ جنہوں نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر گندگی ڈالی تھی کھڑے تھے وہ تمام لوگ دشمن جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے جسم کو تلواز سے دو ٹکڑے کر دیئے تھے مائد اسلام لانے کی بنیاد پر وہ سارے دشمن نبی کے سامنے سرکھ جھکا کے کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے فرما رہا ہے بتاؤ تم مجھے کہتا سمجھتے ہو یہ جانی دشمن ہیں زندگی کے ہر مول پر نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا لیکن اللہ کا محبوب ان سے فرما رہا ہے بولو تم ہمیں کہتا سمجھتے ہو وہ ایک زبان سارے مشرقین نے کہا تھا الکریم ابن الکریم اے محمد آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں آپ معذد ہیں آپ معذد کے بیٹے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا ہے آج بھی ہم آپ سے حسن سلوک کے امید رکھتے ہیں یہ عزیزو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں اہم میں تم سے بہوئی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان چارہ پھائیوں سے کہا تھا جس کو قرآن لکھا ہے لا تصریب آلیکو ریوم کوئی تم کو پریشانی نہیں لاحق ہوگی تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا اِذَبُوْ اَنْتُمُ تُلَخَا جاؤو میں نے تم سب کو آزاد کر دیا محترم سامین یہ ہے نبی کے وہ پاکی تاکردار جب ان دشونا نے جان و ایمان ہے دیکھا کہ نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے ان کو بھی یقین ہو گیا یقین اور یہ بادشاہ نہیں ہے یہ اللہ کے خاص آخری پرغمبر ہیں لہذا اب ان کے سامنے جنگ نہیں ہوگی نہ ان کو چھے چھاڑ کیا جائے گا پورا مکہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہِ طیبہ پر کردامن اسلام سے مشرف ہو رہا ہے یہ ہے وہ نبی کی پاکیتہ زندگی لیکن آج کی یہ یہودی یہ نسرانی اسلام دشمن قوت ہے دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام یہ دہشت گردوں کا محضب ہے دہشت گردی کرنے والے تو مشرقین مکہ تھے قدر کرنے والے تو مشرقین مکہ تھے ہتھیار تو ان کی ہاتھ میں تھے نبی رحمت بن کے تشریف لائے تھے اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں یہ لوگ اسی لئے اسلام سے خائف ہیں کہ اگر کہیں دنیا کو اسلام کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو اسلام میں داخل ہونے سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا زیادہ اتنا بدنام کرو اسلام کو اور مسلمانوں کو تاکہ کوئی اسلام میں داخل ہونے کے لئے ہی نہ سوچے اور اس کے لئے پوری قوت پوری میڈیا آج جو میڈیا ہے مہددہ سامین یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے ستہ فیصد میڈیا پر یہودی مالک ہیں اور نبی فیصد میڈیا ایسی ہے جو بغیر یہودیوں کے نظروں سے گزرتے ہوئے کوئی خبر دنیا میں آہی نہیں سکتی اس لئے اسلام کے حقانیت کو یہ پورے طور سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں فلمیں بناتے ہیں جس نے مسلمانوں کو دہشت کر کے نام سے پیش کرتے ہیں اسلام کو دہشت گردی سے منصوب کرتے ہیں جبکہ اسلام نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے اسلام کا مطلبی ہے امن و سلامتی سے کستاز زندگی گدارنے والا مذہب اسلام اپنوں کو بھی امن و شعاشتی کستاز زندگی گدارنے کا درد دیتا ہے غیروں کو بھی زندگی گدارنے کا درد دیتا ہے اور سرکار کی رحمت کے ایک چھلک آپ دیکھیں پورا مکہ دامن اسلام توہاں بستہ ہو گیا سرکار نے دیکھا کہ ابو جہر کا بیٹا اکرمہ یہاں موجود نہیں ہے سرکار نے پوچھا مکہ مانو سے اکرمہ ابن ابی جہر کہاں ہے لوگوں نے بتایا اسلام کی نفرت کے بنیاد پر جب آپ یہاں قابض ہو کر کے داخل ہوئے تو مکہ کے باہر جا کر ایک تالاک کے کنارے بیٹھے ہوئے آقا نے کسی کو بھیجا نہیں سرکار خود تشریف لے جا رہا ہے ابو جہر کے سامزاد حضرت اکرمہ کے پاس آقا پہنچتے تو دیکھتے ہیں کوئی اکتھر پر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے کنارے سرکار فرماتے ہیں اکرمہ کہ اب بھی تمہارے اسلام لانے کے وقت نہیں آیا سارے موزداد تم نے دیکھ لئے مکہ میں چاند دو ٹکڑے گوا سورج پلٹایا گیا دشمن کے ہاتھ میں کنکری نکلمہ پڑھا درست پکارنے پہ حاضر ہوئے اور میرے نبوت کی شہادت دی انگریوں کی کھائیوں سے پانی کی تشبیق ملتے ہوئے تم نے دیکھے سرہ پہ موزداد بن کر کے میں آیا تھا وہ سر تم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی بھی تمہارے اسلام لانے کے وقت نہیں آیا اکرمہ نے کہا اگر واقعہ خدا کے رسول ہیں اس تعلام کے اس طرف جو پتھر کا چٹان ہے آپ اسی طرف کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیجئے پتھر کا چٹان کٹے اور کٹنے کے بعد اسی تعلام میں وہ تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے اور وہ آ کر آپ کے نبوت کی شہادت دے دے تو میں سمجھوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں میری پروردگان نے اپنے محبوب کو صاحب اختیان نبی بنا کے بھیجا تھا جب اس نے یہ کہا تو میری سرکان نے خانے انگلی کا اشارہ فرمایا انگلی کا اشارہ فرماتے ہوئی یہ فرماتے ہی پتھر سے چٹان سے پتھر الگ ہوتا ہے تعلام میں تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور جب حضور کی بارگاہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے مصطفیٰ دار حیمت کے اولی کے اشارے نے چٹان سے پتھر کو لکیا تعلام میں کشتی کی طرح تھیرنے کی صلاحیت پیدا کر دی قوتِ گویائی بھی عطا کر دی جہد و سند بھی سمجھا دیا جب اس نے یہ بہت زیادے دیکھا تو حضور نے فرمایا آیت تھی کہا دا کہ اب یہ تمہارے لیے کافی ہے کہا تیر جائے لے مکانی آپ اگر اسے پھر واپس کر دیں اور تیرتا ہوا جائے اسی چٹان میں جا کر کے لگ جائے تمہیں آپ کا کلمہ پڑھوں گا انگاہ کے نبی نے اشارہ کیا چٹان پھر کشتی کی طرح تیرتا ہوا جاتا ہے پتھر کا وہ حصہ اس چٹان میں جا کر لگ جاتا ہے اب وہ کہتا ہے نبی کی زندگی کے ہر گوشہ آپ دیکھئے کہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ نبی نے تلوار کا استعمال کیا ہو اخلاق کے مقابل میں اللہ کے نبی نے ہمیشہ پاکی زندگی قوم کو دکھائی اور اپنے نبوت پر جو دلائل آپ لے کر آئے تھے اسی آپ نے پیش کیا یہ قوم جو اسلام دشمن ہے اور سلمانوں کے دشمن ہے کوئی اسلام کو اسی لئے بزنام کرتے ہیں مسلمانوں کو اس لئے مسلمانوں طلالی ذمہ داریاں بہت ہو گئی ہیں محجزوں کو اپنے پیشانیوں سے آباد کرو داقتہ میں رو یا دکان میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرو چہرہ ایسا نظر آئے کہ آپ مسلمان ہیں پھر رہا ایسا نظر آئے کہ آپ مسلمان ہیں اپنے بڑوں کے پاس رہیے دیڑی اور مددی پیشانوں سے جڑیے آپ کو زندگی میں جو با شریعت کی سممہ میں آئے حلال کیا ہے حرام کیا ہے رجوع کیجئے اور اپنی زندگی میں نقلال پیدا کیجئے اگر زندگی میں رہنا ہے تو دنیا میں جینا ہے تو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطا کی روزہ جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی